اگر آپ کی ایج ہے ارلی ایج ہے سکسٹین ہے تو اور آپ کے بعد سفید آ گیا ہے تو بس آپ نے یہ والا ٹریک لاسمن میرسمان ہے لوگ آپ کو پوچھنے پوچھنے لگے ہیں وہی آپ کیا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے بال بلیک ہو گئے ہیں اور آپ نے یہ والا ٹریک لاسمن اس کا بتا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا وہ آپ کی ریمیڈی ہے نا جو وہ آپ کے بالوں کو سفید سے نا کالا کرنا شروع کر دیگی سردی آنے سے پہلے پہلے یہ والا ٹوٹ کا لازمی ازمان لیجئے گا ایک آئرنڈ کے آپ نے کڑائی لے لینا ہے آئرنڈ کے کڑائی لازمی لیجئے گا اس میں آپ نے تین چار کو جو ہے نا کپ ہیں یا گلاس ہیں وہ آپ نے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلا تو انگریڈنٹ یہی ہے تین سے چار گلاس پانی آپ نے پانی کے لینا ہے تاکہ ہم نے خوب پکانا ہے اس ریمیڈی میں نا تو آپ نے کیا لینا ہے آملہ اگر آپ کے پاس پاؤڈر ہے تو وہ ویڈنٹ گوڈ آپ پاؤڈر ڈالیجئے سیکہ کئی ہے سیکہ کئی کو آپ کی اس کی گوٹلیاں نکال کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں روزمیری آپ کو بہت آسانی سے کہیں سے بھی پانساری کی دکان سے مل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے ایک سے دو چمچ روزمیری کے ڈال لینا ہے ٹھیک ہے میں ایک سے دو چمچ ڈال رہا ہوں آپ ایک سے دو چمچ ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے گھر میں ہی سارے گریٹیں آپ کے کچن میں ہی مل جائیں گی کہیں جانے کی ضرورت یہ پیاس کے کٹنے ہیں اس کے چھلکے آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے ڈرائے کر لینا ہے اور وہ اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے گھر میں ہیں جیسے میتھی دانا ہو گیا وہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک سے دو چمچ آپ نے میتھی دانا اس میں ڈال دینا ہے اس سے آپ کے بالوں کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے بال جو تین ہو جائے ہیں وہ بڑھنے لگ جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ہے گرین ٹی آپ پیتے ہوں گے تو آج کا سردیاں آنے والی ہیں لوگ زیادہ تر یہی استعمال کرتے ہیں تو آپ نے یہ والا ایک پیک آپ اس میں ڈال لینا ہے اور کیا ڈالنا ہے وہ بھی بتا رہی ہوں جا کے جگہ سبسکرائب تو کر لی جائیں تو یہ ایک چمچ ہے نا چاہ کی پتی وہ آپ نے ڈال دینا ہے ایک سے دو چمچ آپ نے چاہ کی پتی ڈال دینا ہے اور درن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو وائل کرنا ہے آپ نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چھوٹنے لگ جائے گا آپ دیکھ لیں لو ٹو میڈیم میں نے آج رکھی ہے خوب پکا لینا دوسری طرف ہم نے کیا کر رہا ہے بی ٹھوٹ لے لینا اور اس کے جو چھلکیں ہیں نا اس کو پیل آف کر دیں گے اور قدو کش کر کے نا میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کو نا بلکل اس کو سکویس کرنا ہے سکویس کر کے اس کا پانی اچھے سے ہم میں رکھ لینا ہے اور یہ جو ہے نا اس کو بھی ہم نے زیاد نہیں کرنا ہے اس کے میٹیٹیل کو اور اسی پانی میں جس پانی کو ہم پکا رہے ہیں اس میں آپ نے نا اسے ڈال دینا ہے بی ٹوٹ کے نا جتنا بھی مواد آئے گا نا پانی تو ہم نکال لیں گے باقی بھی آپ نے جو مواد ہے نا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پکا رہنا ہے کلر بہت اچھا آجے گا اس سے آپ کے کلر ہے نا جو ادھر ادھر سے آپ کلر لگا کیا ٹی فیش ہے کلر لگاتے ہو اس کے بال آپ کے جو ہے نا جو ایک دو بال ہوتے ہیں نا وہ جی سو بال بن جاتے ہیں آپ کے سفید تچ تچ ہوتے ہوتے نا روٹس کو وہ بہت ہی بھی سفید بالانے لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا اب یہ پک جائے گا پندرہ سے بیس منٹ لازمی آپ نے پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے تاکہ اس کا اثر ہے نا وہ سارا اس کے اندر آ جائے گا آئرن گے کڑا ہی ہے تو اس کا کلر بھی بلیک ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے تو آپ رات میں اس کو پکائیں اور سائی رات اسی کے اندر رہنے لیں اور بہت ہی اچھا کلر اس کا نا بلیک سا کلر آئے گا میں آپ کو لازمی بتاؤں گی اور یہ جو ہے نا یہ والا مواد رہ گیا اس کا اب دیکھیں کلر دیکھیں کتنا پیار آ گیا اچھا اس کا زیادہ کلر اپنے پلیک کرنا ہے تو مہندی ہوتی ہے نا اس کو آپ نے دوے پر بھون لے نا اتنے بھوننا ہے اتنا کہ وہ نا جو بلیکش کلر آج ہے اس کا بلیکش کلر اچھا یہ ہے بیٹ روٹ جو ہمارے پاس دورا سا پانی آئٹ کر کے نا میں اس میں ڈار نہیں ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پانی یہ دیکھیں بلیکش کلر آ گیا نا ہم نے اس میں پانی آئٹ کر دینا اور جو جو بلیکش والا پانی تھا نا وہ بھی ہمیں آئٹ کر دینا اس سے اتنا پیارا کلر آئے گا نا آپ کا بالوں کا جو ٹرینڈنگ کلر چل رہے نا آج کل ٹھیک ہے وہ والا کلر آئے گا تھوڑا سا میں نے پانی ڈار گیا تاکہ سارا اس کا جو ہے نا وہ اس کا اس میں آ جائے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹرینڈنگ کلر پانی کے لئے نا آپ نے کیا کرنا ہے جو کلر ہم نے نکالا ہے نا وہ بھی اس میں ڈالنا اور ساتھ میں اس کے کیا ڈالنا ہے یہ جو کافی ہے نا یہ ڈال دیجئے گا اس کا کلر جو ہے نا براؤنش جو ہے نا وہ آ جائے گا جو ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے نا آج کل براؤنش کلر اور میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا کلر بھی جو نکل ہے نا وہ بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر اب آئے گا نا اب اس کو کیا کرنا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی اب آپ کو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا کلر پاک پاک یہ والا نا یہ کلر آ گیا ہے میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں اس کی کلر کی شکل دیکھیں بڑی پیاری ہے یہ آپ سردیوں میں کس طرح سنگائیں گے اور گھر میں کس طرح یہ والے مخصر میں کس طرح نگائیں گے سیپ ڈیٹیل پر آپ کو بتاتی ہوں یہ کلر نا آپ نے اگر سردیوں میں لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کلر کو یہ والا کلر اس میں ڈال دینا جو ہم نے جس میں بیٹ روٹ ڈالا تھا دیکھیں وہ والا ڈالنا اور اس کو تھوڑا پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ پکانا ہے اور یہ والا وہ والا چیٹ کلر آئے گا جو جس کا کلر جو ہے نا ہلکا سا براؤن اور جو آج کل بنکش کلر آتا نہیں ہے ویسا کلر آئے گا بہت پیار آئے گا اور اسے اس موسم میں لگائیں گے تو آپ یہ کلر کسی بھی شیمپو کے اندر نہ آپ ڈالیں گرمیوں میں یہ دیکھیں سردیوں میں کسی بھی شیمپو کلر کے اندر نہ آپ ڈال کے اس کلر کو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ کے جو پتھیں وہ بھی نہیں کچھیں کہ بہت زیادہ آپ مسائل جن کے پتھے کر جاتے ہیں وہ نہیں ہو اور دوسرا یہ کہ اس موسم میں ہم مہندی بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی تو میں اس میں تھوڑی سی مہندی کا کلر مہندی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تو مہندی کا تھوڑی سی ہم پکا لیں گے اس کو ہلکا سا ٹھیک ہے پانچ منٹ ہلکا سا پکا لیں گے تھوڑی ٹھیک فارم میں ہم اتار لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ایک بول میں ہم ڈال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ پانچ اس کو اپنے بانوں پہ لگائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے اس کو اپنے بانوں پہ لگائیں جو آپ کے تین چار سفید بار ہے وہ پرمنٹلی غائب ہو جائے ٹھیک ہے ان کا کلر بلیک ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں نیچرل چیزیں دارے ہیں پھر آپ نے اس کو ووش لگے گا اوکی لفیز سبسکراب میر چینل